جی فائنلی وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا یعنی کہ سجیلہ نے پھر سے انکار کر دیا ہے اور پھر سے شانی کے دل جو ہے چورو چور ہو چکا ہے اور شانی کے پاس سوائے سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے کیونکہ ساف سجیلہ نے بول دیا ہے کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے اور وہ یہاں سے چلا جائے جس پر شانی کہتا ہے کہ یہ بات سو سمجھ کے کرنا تم جو کر رہی ہو انسان کے وقت اور حالات بدلتے بلکل وقت نہیں لگتا ہے لیکن میری تم سے ایک ہی گزارش ہے کہ تم ایک ہیرے کو ٹکرا رہی ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے بس تمہیں میں یہاں سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے جیسے بھی ہو جائے آئندہ سے کبھی بھی مجھے دکھائی مت دینا کیونکہ مجھے تمہارے وجود سے نفرت سی ہونے لگ گئی ہے آگر سے شانی بہت حیران ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ بات ٹھیک تھی جو اس کی بہن نے کی سجیلا کہتی ہے کہ ہاں جو حقیقت ہے اس سے تو کبھی مو موڑا نہیں جا سکتا ہے یعنی کہ حقیقت یہی ہے کہ تمہاری جیب میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا ورنہ اس کنگلے انسان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا اس کو بڑی جلی کٹی باتیں سناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ایسے میں ہی اس کو خیال آ جاتا ہے شانزے کا اور وہ سوچتا ہے کہ شانزے میں اور سجیلا میں کتنا فرق ہے دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں شانزے میرے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے ہی مجھ پہ بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن سجیلا جو ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے اور جب میرے پاس پیسہ تھا تو کیسے یہ میری طرف لپک پڑی تھی اس کو اس بات پر کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے اس پر پیچھے پیچھے شانزے اس کے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوا تم مجھے کیوں اس طرح سے ٹھکرا رہے ہو کیوں ایسے جا رہے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس پر شانزے کہتی ہے کہ دماغ میں چلنے والی کیا بات ہے میں تمہیں صاف صاف کہتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کو بہت غصہ آتا ہے شانی اس کو غصہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ پرینک برداشت نہیں کروں گا میری زندگی ایک پرینک نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے اس بات کو یہاں پر ہی ختم کیا جائے جس پر اس کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ وہ اس سے واقعی میں بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے بہت عزت بہت رسپیکٹ ہے لیکن شانی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ بڑے ہی غصے میں گھر کی طرف چل دیتا ہے وہاں جا کر سارا ماجرہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ جاب چھوڑنے لگا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن ایک دم سے بولتی ہے نہیں شانی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو یہ جاب تم نہیں چھوڑو گے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس جاب کے پیچھے لوگوں کے روئیے ہمارے ساتھ کس طرح سے بدلے ہیں آخر تم ایسا کیسے ہی کر سکتے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو مجھے یہ جاب چھوڑنی ہے تو بس چھوڑنی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو تمہیں سجیلا چھوڑ کے جانے والی ہے جب تم اس کو بتاؤ گے کہ تمہاری نوکری چلی گئی تمہارے ہاتھ سے تو تمہیں ایک منٹ نہیں لگائے گی اور چھٹکی مار کر تمہیں پیچھے اپنی زندگی سے کرے گی جس پر شانی کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ روڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی آپ کو اس طرح کے بات بلکل نہیں کرنے چاہئے مجھے آپ سے اس طرح کے بات کی کوئی امید نہیں تھی آخر آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے لکھ لوا لو اور جاؤ جا کر اس سے بے شک پوچھ لو اور اسے یہ کہہ کے دیکھ لو میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہیں کیسے اپناتی ہے اس کے بعد شانی کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ غصے سے جاتا ہے پھر سجیلہ کی طرف اور سجیلہ کو جا کر بتاتا ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں اس پر سجیلہ بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی مزاق نہیں ہے میرے لئے صرف اور صرف تمہارا پیار ہی کافی ہے اس لئے مجھے کچھ بھی اور نہیں چاہیے ہے تم بتاؤ کہ تم مجھ سے ابھی بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہوں تم بہت پڑے بیواکوف انسان ہو مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گے اس پر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ شاکٹ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن بلکل ٹھیک ہے رہی تھی اس نے مجھے یہ ہی کہہ کے بیچا تھا لیکن میں نے اس بیچاری کی بات پر یقین نہیں کیا اور میں نے کہا نہیں جو سجیلا ہے وہ سجیلا ہے اور سجیلا کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی ہے لیکن اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ جو آپ کہہ رہی آپ بھی کہہ رہی تھی وہ بلکل ٹھیک ہے اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں پسند کیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا بھی اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک پل نہیں لگاؤں گی بلانے میں تم یہاں سے جا سکتے ہو اور کبھی دوبارہ ادھر مت آنا اب دیکھیں کہ صاف صاف راستہ جو ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے شانزے کے لیے اب اس کے گھر والے شانزے کو ہی پریفر کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے جس کی وجہ سے شانی کی قسمت تو بلکل چمکرے والی ہے کیونکہ شانزے اسے واقع میں پیار کرتی ہے اس لیے قسمت اس کی چمکنے والی ہے شانزے کی طرف کیونکہ اس کے گھر والے اس کو فورس کریں گے کیونکہ سجیلا نے تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گلہ گھڑ دیا آپ تھی حقیقت کھل کر سامنے رکھ دی جی ناظرین چلتے ہیں سٹوری کی طرف آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی شانزے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ماں باپ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں جس پر وہ پہلی تو کافی حیران ہوتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اس کو شانزے جو ہے وہ کسی اور روپ میں ہی ملتی ہے اور وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ اس طرح سے کیوں اسے دیکھ رہی ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کا باپ تو دیکھ کر شانی کو بالکل شوک رہ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں اس پر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے شانی بھی کہ اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے اس کو کیونکہ اصل بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اصل بات کیا چل رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانزے جو ہے بات کو پلٹنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ ہم چلدی سے کھانا کھاتے ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے شانی ادھر آ جاؤ لیکن اس کے باپ کا اس قدر روڈ رویہ دیکھ کر شانی بہت حیران ہوتا ہے بہت زیادہ گسے سے وہاں سے نکل پڑتا ہے جس پر پیچھے پیچھے شانزے اس کے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوا تم مجھے کیوں اس طرح سے ٹھکرا رہے ہو کیوں ایسے جا رہے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس پر شانزے کہتی ہے کہ دماغ میں چلنے والی کیا بات ہے میں تمہیں صاف صاف کہتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کو بہت گصہ آتا ہے شانی اس کو گصہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ پرینک برداشت نہیں کروں گا میری زندگی ایک پرینک نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے اس بات کو یہاں پر ہی ختم کیا جائے جس پر اس کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ وہ اس سے واقعی میں بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے بہت عزت بہت رسپیکٹ ہے لیکن شانی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ بڑے ہی غصے میں گھر کی طرف چل دیتا ہے وہاں جا کر سارا ماجرہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ جاب چھوڑنے لگا ہوں جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن ایک دم سے بولتی ہے نہیں شانی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو یہ جاب تم نہیں چھوڑو گے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس جاب کے پیچھے لوگوں کے روئیے ہمارے ساتھ کس طرح سے بدلے ہیں آخر تم ایسا کیسے ہی کر سکتے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو مجھے یہ جاب چھوڑنی ہے تو بس چھوڑنی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو تمہیں سجیلا چھوڑ کے جانے والی ہے جب تم اس کو بتاؤ گے کہ تمہاری نوکری چلی گئی تمہارے ہاتھ سے تو تمہیں ایک منٹ نہیں لگائے گی اور چھٹکی مار کر تمہیں پیچھے اپنی زندگی سے کرے گی جس پر شانی کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ روڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بھی آپ کو اس طرح کے بات بلکل نہیں کرنے چاہیے مجھے آپ سے اس طرح کے بات کی کوئی امید نہیں تھی آخر آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے لکھ لوا لو اور جاؤ جا کر اس سے بے شک پوچھ لو اور اسے یہ کہہ کے دیکھ لو میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہیں کیسے اپناتی ہے اس کے بعد شانی کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ غصے سے جاتا ہے پھر سجیلا کی طرف اور سجیلا کو جا کر بتاتا ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں اس پر سجیلا بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بلکل بھی مزاق نہیں ہے میرے لیے صرف اور صرف تمہارا پیار ہی کافی ہے اس لیے مجھے کچھ بھی اور نہیں چاہیے ہے تم بتاؤ کہ تم مجھ سے ابھی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں تم بہت پڑے بیواکوف انسان ہو مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی حرکت کرو گے اس پر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ شاکٹ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن بلکل ٹھیک ہے رہی تھی اس نے مجھے یہ ہی کہہ کے بیچا تھا لیکن میں نے اس بیچاری کی بات پر یقین نہیں کیا اور میں نے کہا نہیں جو سجیلا ہے وہ سجیلا ہے اور سجیلا کبھی میرے ساتھ دوکہ نہیں کر سکتی ہے لیکن اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ جو آپ کہہ رہی آپ بھی کہہ رہی تھی وہ بلکل ٹھیک ہے اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں پسند کیا اس پر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا بھی اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک پل نہیں لگاؤں گی بلانے میں تم یہاں سے جا سکتے ہو اور کبھی دوبارہ ادھر مت آنا اب دیکھیں کہ صاف صاف راستہ جو ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے شانزے کے لیے اب اس کے گھر والے شانزے کو ہی پریفر کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے جس کی وجہ سے چانی کی قسمت تو بلکل چمکرے والی ہے کیونکہ شانزے اسے واقع میں پیار کرتی ہے کیونکہ شانزے کے لیے